جب گرمی آتا ہے تو پسینہ آتا ہے جب زیادہ گرمی آتا ہے تو زیادہ پسینہ آتا ہے خیر یہ تو مزاق تھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس گرمی میں آپ کو کیسے ہائیڈریٹڈ رکھیں مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سائنس اپ ڈی ہائیڈریشن ہوتے کیا ہیں ہیڈیکس، مسل کریمز، ڈارک یورین، ڈرائی ماؤت، ڈرائی سکن یہ سب وہ ایشیوز ہیں جو کہ ڈی ہائیڈریشن کے وجہ سے ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہائیڈریٹڈ رہ کیسے سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ریبیٹ ہے کہ پانی کا انٹیک ایکچولی ہونا کتنا چاہیے ایک نورمل ایرنڈ کے لیے پانی کے ریقائرمنٹ جن میں آٹھ سے دس گلاس منیمام ہوتی ہے برے ڈیپینڈس کے اگر گرمی زیادہ ہے اور آپ کو سویٹنگ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ پانی کا انٹیک بڑھا بھی سکتے ہیں کوشش کریں کہ ہائیڈریشن کے لیے پانی کا استعمال کریں اور اگر کوئی اور ڈرنگ لینا ہی ہے تو نیچرل سکر اپ جائیں جیسے کہ لیمو پانی، ناریل پانی اور اگر گرمی زیادہ ہے اور آپ کو سویٹنگ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ الیکٹولیٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے اور اس بھی لے سکتے ہیں اپنے دن کا آغاز ایک گلاس پانی سے ضرور کریں اپنے ساتھ ایک پانی کی بطل ہمیشہ رکھیں جو آپ کو یاد دلاتی رہے کہ پانی پینہ ہے فروٹس این ویسٹیبل کا استعمال ضرور کریں اور گرمی میں فرائیڈ ایڈرنس کا استعمال بلکل ختم کریں ویسے پانی کے انٹیک کو موریٹر کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی اپ کے چھوئے